تو پہلی چیز شر جو اللہ تعالیٰ کو برداشت آپ ہی ایک فیصلہ کریں اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں آپ ہی ایک فیصلہ کریں آپ دلی رہتے ہیں اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے بشتم نگر بشتم نگر سے کوئی آدھ آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے میں دلی رہتا ہوں میں بشتم نگر کا ہوں اب بشتم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا اور میں ایک سال سے چھ مہینے سے دلی ہوں میری ماں بہنے ذرا سنے اس واقعے کو اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشتم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بچھارا جی تو گھومنے آیا دلی کی کتب مینار فلا فلا چیزیں اب جا رہا ہے تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو گھر تو میرے گاؤں میں میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک سالی دے رہے ہیں خرید کر تم اس کو دے دیں میں نے بہترین دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار کی ایک سالی خریدی اپنی بیوی کے لیے اور اس آدمی کو دے دی کہ بشتم نگر جاہی رہے ہو میری بیوی رہتی ہے تم اس کو دے دیں جب وہ آدمی سالی دینے کے لیے اس کے گھر آیا بیوی نے دروازہ کھولا لیجی آپ کے ہس بینڈ نے آپ کے شوہر میں آپ کے لیے سالی بیجی ہے تو سالی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے ایمانداری سے بتائیے کس کی تعریف کرنا چاہیے شوہر کی ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں دیکھئے ادھر بھی کما رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھول رہے ہیں لیکن بیوی بجائے شوہر کے سالی لانے والے کی ہی تعریف کرنے لگے اور گھر کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دے کمین سر آئیے ایکسکیوز می بیٹھئے چائے لائے پھلانا شروع کر دیں آپ بہت اچھے ہیں آپ اتنی دور سے ہمارے لیے سالی لے کے آئے ہیں آدمی نے دی لے کے تو آتی آئے ہیں اور ساری تعریف اور سارا شرے اپنے اس لانے والے کو دینے لگے ایمانداری سے بتائیے شوہر کو جب یہ بات کا پتا چلے گا تو وہ برداشت کرے گا چھڑے لائے ڈائن محنت ہم کریں مزدوری ہم کریں کمائیں ہم اور یہاں سے بھی ہم بھیجے تجھے اور تعریف کر رہی ہے سالی دہلے والے وہی سے بیٹھا بیٹھا کہے گا تلا 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 اور موڈی جی کا بنایا ہوا نیا قانون کہے گا تین سال کی سزا آپ اپنی چھوٹی سی اپنی بیوی کی چھوٹی سی بے غیرتی برداشت ہی کر سکتے سالی دی آپ نے اور تعریف کر رہی ہے وہ لانے والے کی آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت ہی کر سکتے اور دلی بمبئی بیٹھے ہوئے تلاک 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا بغیر ستون کے اور بغیر خمبوں کے میں نے آسمان کی چھت 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 لٹکا دی نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریٹ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے جب تمہاری تھکن اُتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں تم پھر محنت کرتے ہو ہم تمہارے آناجوں میں ہم تمہارے خیتوں میں آناج پیدا کرتے ہیں بارش ہم برساتے ہیں آناج کا دانا ہم بڑا کرتے ہیں تم گےہوں کا ایک دانا زمین میں ڈالتے ہو اس کو سودانے ہم بناتے ہیں تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس کے سودانے ہم بنا دیتے ہیں نکاح کر کے تم بی بی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارہ ہم بناتے ہیں ہڈیاں ہم بناتے ہیں اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں اس کا انگوٹہ ہم بناتے ہیں اس کا فنگر ہم بناتے اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں ہم دیتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيُّ تُرَكَ سُتَا عَلَوْيَكُ نُطْفَةً مِّمَّنَيُّ اُمْنَا كُمَّا کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَزَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنصَةً حدیاں ہم بنایں بنا سوا کر درست ہم کریں خون ہم توڑائیں ہزاروں تاروں کا دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیو لائے ٹاکھوں کی شکل میں ہم دیں یہ سارے کام ہم کریں اور جب یہ نو مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیڑ سے باہر آئے تو کہہ دو کس کو بڑے لیوالے نے دیا اس کو آج میر والے نے دیا اس کو بدائیو والے نے دیا اس کو کچھوچا والے نے دیا اس کو پھلواری والے نے دیا میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس بغیرتی کو کیسے پرداشت کر سکتا ہے سارے کام ہم کریں اور جب جیتا جاگتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا فلاں نے دیا فلاں نے دیا ان اللہزین تدعون من دون اللہ لئیخلقو زبابن اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو جن سے منتیں اور سمانتیں مانتے ہو یہ سارے کے سارے مل جائیں لئیخلقو زبابن یہ سب کی سب مل کرے کہ مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات سمجھے شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے تو آئے معاق شرک مت کرنا کچھ بھی چاہے تو میں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے قتل کر دیا جائے پہلی چیز دوسری چیز پر آئیے نوجوانوں آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گے وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَئِكْ وَإِنْ أَمْرَاكَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے تمہارے مال و دولت سے نکال دیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا کہیں رہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے دروازے کو دستک دی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا سامنے بڑھا آدمی کھڑا ہے اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں دیکھا نہیں تھا اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اس عورت نے جواب دیا اسماعیل کی بیوی نے حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھلنے کے لیے گئے ہیں کہا اچھا یہ بتاؤ کی تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے تو کہنے لگی بہت برا بہت برا ہاں صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح بھوکے رہتے بہت برا حال ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں گلتی کی تو کیا کہا بہو کیا کہا اسماعیل کی بیوی جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا ایک بڑھا آدمی آیا تھا اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اب وہ بیوی دیکھتی ہے کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے دروازہ بھی ٹھیک ہے یہ بڑھا سٹھیا گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا چوکھٹ بالکل صحیح ہے سردیوں میں دھوب آتی ہے گرمیوں میں ہوا آتی ہے چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے یہ بڑھا سٹھیا گیا اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڑھا آیا تھا کہ اچھا کیا ہوا کہا اس نے آپ کو سلام کہا اچھا اور کیا کہا سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے کہا اور کیا کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کہ حال کیسا چل رہا ہے تو میں نے کہا بہت برا صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دیں بڑھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے چوکھٹ بدل لو کہ کیا کہا کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو سٹھی آ گیا تھا اسماعیل نے کہا بڑھا نہیں سٹھی آیا تم سٹھی آ گئے کہا کیا ہوا کہا ہے میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے میری بی بی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو تم نے کہا کہ بہت برا حال چلنا یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے آئے میری بی بی میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں چوکھٹ بدل دی آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بی بی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے اممہ کو چھوڑ باپ کو چھوڑ ادھر رہے میرے ساتھ ساسسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے میرا باپ میرا باپ ہے تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے گھر کے حال چوکھٹ بدلو گے اتنی حمد نہیں ہے ہمارے آج عورتیں بچاری تھوڑے سے غصہ ہوگی میں تھوڑا نورمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ دو دن کا جلسہ تھا ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دی دوسرے دن عورتوں کے جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی تھی جس دن عورتوں کے حقوق بتایا مردوں نے گالی تھی اس دن سے میں دونوں کے برابر برابر لے کے چلنے لائے تو یہ ہوتا ہے طلاق دے دی اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام دروازہ کھٹ کڑایا دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی جی کون کہا اسماعیل کہاں ہے کہا وہ تو شکار کھلنے گئے اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چلتا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بڑھا آدمی آیا تھا اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے اس کو برقرار رکھنا اس کو اس چوکھٹ کو مت بدلنا وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڑھا سٹھیا گیا ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا ملعب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے اچھا ایک بات سنو پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے میں نے ایک مطلب نکالا میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے بہت برا صبح کھالو تو شام کو نہیں ملتا شام کو کھالو تو صبح نہیں اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے چوکھٹ بدل دو آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے فیر اینڈ لبلی نہیں لائی گئی پونٹ سے نہیں لائی کریم نہیں لائی ارے سالی لے کے آنا چاہیے تھی جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہو کیا دیا تم نے ہر ہر بات پر روزانہ بیسی اگر گروں تو گر نہیں پاؤگے کتنی نافرمانی ہوتی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا چاہے وہ تمہیں تمہارے ہیلو آیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے نکال دیں